ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لیے بھیجا سارے انسانوں کے لیے بھیجا سارے جنات کے لیے بھیجا جانوروں چرند پرند کے لیے بھیجا آپ کی چھوٹی سی عمر تھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے آوازاتی السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے آوازاتی السلام علیکہ یا رسول اللہ عرب کے تاجروں کا کافلہ شام جا رہا تھا تو وہ زرکا میں اترا ذرکاب بہت بڑا شہر ہے وہاں ایک راہ برہتا تھا بحیرہ اس کی نظر پڑی آپ پر حضرت ابو طالب ان کو ساتھ لے کر گئے تھے تو کہنے لگا تمہارے کافلے کا سردار کون ہے ابو طالب کا تمہاری کل دعوت ہے کہ تم نے پہلے تو آج تک نہیں کی ہم یہاں سے گزرتے ہیں کہ ایک کام ہے اگلے دن اس نے درخت کے نیچے سب بیٹھ گئے کھانے کا انتظام اس نے اسے تائرانہ نظر ڈالی تو آپ نظر نہیں آئے کہنے لگا سارے موجود ہیں کہنے ایک بچہ ہے وہ اونٹ شرانے گیا ہوگا تو کہنے لگا اس کی خاطر در تنکہ آ رہے ہیں در تنکہ ہیں پشنائے بھلاو اسے اب آپ کو بھلایا گیا جیسے اب یہ ہال بھر جائے تو برامدے میں سامین بیٹھ جائیں گے تو آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری لوگوں نے بیٹھ کے کور کر لی تھی تو دھوب تھی تو آپ نے پہلے یوں ایسے کر کے دیکھا تو چھاؤں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی آپ دھوب میں بیٹھ گئے جو ہی آپ دھوب میں بیٹھے چند شاخوں نے تیزی سے اوپر آ کر آپ پس آیا کر لیا تو بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا تو وہ کہنے لگا اس بچے کا باپ کون ہے ابو تالی فرمانے لگے میں ہوں کا جھوٹ بولتے ہو اس کا باپ مر چکا ہے کہنے لگے ہاں وہ میرا بھائی تھا لیکن یہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبوب ہے تو اس نے ایسے آپ کی آنکھوں کو دیکھا اس میں صرف دورے تھے کہ یہ صرف لکیریں اس کے آنکھوں میں مستقل ہیں یا سفر کی وجہ سے کہنے مستقل ہیں پھر اس نے آپ کی کمر کو کرتا اٹھا کر دیکھا تو مہر نبوت کہا یہ اس دنیا کا آخری نبی ہے اس کو یہی سے لے کر واپس چلے جاؤ ورنہ یہود دیکھیں گے تو قتل کر دیں تو اس چھوٹی عمر میں آپ پیدا ہوئے تو حضرت عبد الرحمان بن عوف کی والدہ تھی شفا ان کا نام تھا انہوں نے آپ کو لیا گود میں آپ پیدا ہوئے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف اور آنٹ ماں کی آنٹ سے ناف جڑی ہوتی ہے خطنہ نہیں ہوتا اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے ایک گندہ پانی نکلتا ہے پھر گندگی نکلتی اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے جب آپ تشریف لارہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک کترہ ماں کے پیٹ کی گندگی کا نہیں نکلا جب آپ جون جون باہر آ رہے تھے کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی وہ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ وہ گندگی ہوتی ہے بدبو ہوتی ہے خوشبو پھیل رہی تھی جب اس کی نظر پڑی آپ کی ناف پر تو وہ کٹی ہوئی تھی آنٹ سے جدا تھی باہر کینچی سے نہیں کٹنے پڑی اس کی نظر پڑی آگے تو آپ کا خطنہ ہوا ہوا تھا ماں کے بیٹ سے خطنہ کروا کے نہیں آئے اور جو ہی آپ نے انہوں نے ان کو اٹھایا اور حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا اس بچے کی عمر پندرہ منٹ ہے بیس منٹ ہے تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور ہاتھ اور گھٹنے ٹیک دیئے اوندھے مو نہیں ہوئے نہیں پورا سجدہ کیا تو ماں بھی تھر تھر کام نے لگی اور دائی بھی بھی ایک ہی بنی تو آپ نے لمبا سجدہ کر کے ایسے دونوں ہاتھوں پر اپنی چھاتی کو اٹھایا آسمان کو دیکھا سیدھے ہاتھ کو اوپر کیا اور شہادت کی انگلی کو ایسے کیا تو پوری چاہار ترخ نوری نور پھیل گیا آپ گرے اور پھر بچہ یہ پیغام لے کر آئے کہ میں کچھ زندگی لے کر آئے ہوں جس میں نماز بہت بڑی چیز ہے سجدہ بہت بڑی چیز ہے بڑے درد کی بات ہے کہ امت کا اسی نوے فیصد نماز چھوٹ چکے وہ کچھ ایسے نادان ہیں جو کہتا جی نماز دل دی ہوں دی ہے اگر روٹے بھی دل دی کھا لیا کرو نماز دل دی ہوں دی ہے کہ ہماری طرف ہیں بہت جہلے سے لوگ تو آپ نے لمبا سجدہ کر کے نماز کا پیغام دیا اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے وہ بھی بارہ ربی العول تھا پیر کا دن تھا اور زوال سے پہلے کا وقت تھا اور آپ کے آخری الفاظ تھے حضائشہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے السلام میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا جو علیت قررہ تو عینی فی السلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز قررہ تو عینی جو محاورہ ہے یہ عرب کا ہے اردو کا نہیں ہے عرب عرب سے لیا گیا ہے عرب جب سفر کرتے تھے سہرہ میں تو آنڈھی ریت اڑتی تھی تو وہ آنکھوں میں پڑتی تھی تو آنکھوں میں مرچن لگ جاتے ہیں اونٹ کی تو ڈبل ہوتی ہیں پلکیں تو وہ ایسے پلکوں میں پلکیں گسا لیتا ہے ریت کا ذرہ اندر نہیں جاتا لیکن جس لئے اونٹ کو چلانا ہے اس کو تو کچھ نظر آنا چاہیے تو وہ اوپر کپڑا تو ڈالتا ہے دیکھتا بھی ہے آنکھوں میں مرچیں پڑتی ہیں اسے اچانک ایک درخت نظر آتا ہے ایک غار نظر آتی ہے ایک چٹان نظر آتی ہے وہ اونٹ کو اونٹنی کو جلدی سے موڑتا ہے اس درخت کے نیچے یا اس چٹان کے نیچے تو غار میں بھاگ کے بیٹھتا ہے سب سے پہلے اپنی وہ مشکیزہ نکالتا ہے اس سے پانی سے اپنی آنکھوں میں چھنگٹے مارتا ہے جیسے ریت دل جاتی ہے تو آنکھوں میں تھنڈا کادی کہتا ہے شکر آپ میری آنکھیں تھنڈی ہیں یہ ہم اردو میں اس کی طاقت نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہماری تو ریت آنکھوں میں کبھی پڑی کوئی نہیں بچپن میں میں ہم کھیل رہے تھے تو مجھے چینی کی ضرورت پڑی پتہ نہیں کھیلتے کھیلتے کوئی شربت بنا رہے تھے تو وہ منڈیر کے اوپر سارے کچن میں نا ڈبے رکھے ہوئے تھے نمک، چینی، مسالہ تو میرا قد اتنا چھوٹا تھا کہ میرا ہاتھ اوپر نہیں پڑتا تھا تو میں نے ایسے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ایک ڈبے کو ہاتھ ڈالا تو وہ الٹا ہو کے جو میرے موں پہ گرا وہ مرچیں تھیں تو میری آنکھیں جو مرچوں سے بھریں ساری رات میری روتے روتے گزریں اور میری ماں میری آنکھوں میں پانی ڈال 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 تھک گئی اور میں ساری رات تڑپ تڑپ کے گزار دی میری نیند وہ آنکھوں میں ہی کٹ گئی اس کو کہتے ہیں آنکھیں تھنڈی ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا جو علت قررت و عینی فی السلام رحنا بہا یا بلال تو ہم سب جو لوگ ہیں نا جن کو ہمیں لوگ دیندار کہتے ہیں علماء کہتے ہیں یا ویسے تبلیغی کہتے ہیں تصوو والے خان کا والے کہتے ہیں یہ رواج کی نماز پڑھتے ہیں اور یہ بھی فریضہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مارے دل میں اس کی کمیہ ہے یہی مطلوب ہے لیکن آنکھوں کی تھنڈک بن جائے نماز اس کے لیے مزید کوشش کرنے پڑتی ہے تو تم میرے بچے بیٹھے ہو میں تمہارے سامنے کوئی فخر کی بات نہیں کرتا میں بیس پچیس سال سے نفل پڑھتے 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 سردرد کا شکار ہوا پھر بھی نہیں چھوڑے جتنے میں پڑھتا ہوں میں میری اللہ کے درمیان مجھے اب نماز کی لذت اللہ نے دے دی ہے میرا نماز میں دل لگتا ہے میں نہ پڑھوں مجھے بیچے نہیں ہوں نفل نوافل سردرد کے ساتھ بھی میں لگا رہتا ہوں لگا رہتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے میرا دل لگتا ہے آتے ہی سجدہ کیا جاتے ہوئے اعلان کیا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور نماز ہی چھوٹ گئی نماز پانی ہے یہ ماں نے اٹھا کے گود میں لیا تو ایک بادل آیا جس نے ڈھام پہ لیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا تو بادل کے اندر سے آواز آ رہی ہے توفو بیہی مشارق الارد و مغاربہ لیاعرفو بسمہی و نعطہی و صورتہی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو تاکہ کل کائنات جان لے کہ یہی ہے اس کائنات کا رہبر رہنما حادی مذت الدہور فما اتینا بمثلہی ولقد اطاف عجز عن نظرائہی یہ متنبی نے نا سیف الدولوں کو بے کوف بنایا تھا یہ متنبی یا لائم کف الملام عن اللذی وغناہ طول سقامہی و سقائہی عضل العواز لحول قلب الطائہی وحول احبت منہ فی سودائہی القلب اعلم یا عضول بدائہی وحق منکا بجفنہی و بمائہی فَوَمَنْ أُحِبُّ لَأَحْسَيَنَّكِ فِي الْهَوَى قَسْمًا بِهِ وَبِحُسْنِهِ وَبَحَائِهِ مَغَتِ الدُّهُورُ فَمَا أَتَيْنَ بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَطَافَ عَجَزْنَا النَّظَرَائِهِ سُسْحَانَةَ اللَّا یہ میں نے متنبی کا پڑھ دی کچھ چالی سال پہلے یہ اس کا پہلہ قصیدہ میں آپ کو سنا رہوں گے تو اس میں ایک شعر تھا کہ زمانہ کروٹیں بدلتے 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 تھک گیا اور صحف الدولہ جیسا کوئی نہ آسکا میں یہاں فٹ کروں گا محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہ آسکا پھر جب وہ آئے تو زمانہ پھر آجز آ گیا کہ اس جیسے کو دوبارہ پیدا کر سکے تو اس نے تو صحف الدولہ سے پیسے لینے تھے تو یہ شعر کائنات میں صرف میرے نبی پر فٹ آتا ہے مدت الدہور فما اتینا بمثلہی ولقد اطاف عجزنا عن نظرہی جو آئے تو پھر کائنات آجز ہوگی آجازن نساو ان یلدنا مثل محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرک بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن دعا بن حمدان بن سنبر بن یخربی بن یحزن بن یلہن بن عروہ بن عیذی بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہذ بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نعور بن سروج بن رعو بن فائج بن عبر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام تم تو سارے بیزوں کو میں نے تنزانیہ میں بیان کیا تنزانیہ میں اجتماع تھا کالے انپڑ بچارے اور اکثر ایسے تمہاری طرح ناجوان ان کے چہرے کالے دانس و فائج جب ہنسے تھے نا لگتا تھا اندھیرے میں بلب جل رہے ہیں تو میں نے بیان کے دوران سیرت بیان کرتے ہو کہا اب اب میں آپ کو اپنے نبی کا نصب سناؤں ترجمان کے جنہوں کو سنو جب میں نے بن آدم کہا تو چیخوں سے سارا حال گونج اٹ اور اچھل اچھل کے گر رہے تھے اور بے ہوش ہو رہے تھے مجھے اپنا بیان بند کرنا پڑا اور تشکیل کرنے پڑا اس قدر میں نے انہوں میں جوش دیکھا اور جذبہ دیکھا سودان میں بے ہوش ہو کے گر گئے واقعی بے ہوش ہو کے گر گئے مجھے پونے گھنٹے بعد بیان روکنا پڑا ایسے ہی سومالیہ میں ایسے ہی جبوتی میں اور ایسے ہی تنزانیہ میں عجب ایمان کی لہر دیکھی ان میں چاڑ میں جہاں انسان تھوڑے ہیں کرلے زیادہ ہیں وہ ایسے سے کر کے دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے لیکن ایمان کا جذبان کے اندر آجاب سومالیہ میں کوئی بے نمازی ہے ہی نہیں کوئی بے نمازی ہے سب نماز صبح بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں ہمارے بچے موبائل سے کھیلتے جا رہے ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا تو ہمارے نبی پاک کیا پیغام لے کر آئی یہ اصل بتانے کی چیز اب نے ہمیں بڑا جاہل تو دنیا میں کوئی نہیں سارے مذاہب نے اللہ کے تصور کو خراب کر دیا تھا شرک میں چلے گئے تھے کسی نے بیٹا بنا دیا کسی نے باپ بنا دیا کسی نے سار کے سامنے سر جھکا دیئے کسی نے جانوروں کے آگے کسی نے درختوں کے آگے کسی نے سورج کے آگے کا جب اندھیرہ تھا ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر کہیں معبود پتھر کہیں مسجود شجر یہ شکوا میں اکوال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا کیوں زیاہ کار بنو سود فراموش رہوں فکر فردانہ کروں محوے غم دوش رہوں نال بلبل کے سنوں ہمانتن گوش رہوں ہم نوہ میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں سب سے بڑا احسان لا الہ الا اللہ قل هو اللہ احد ایسی توحید پورے قرآن میں نہیں ہے قل هو اللہ احد ان سے کہہ دو وہ بے مثل بے مثال ہے فرد ہے تنہا ہے یقتہ ہے لئی سکمثل ہی شیئ نہ کوئی صفات میں اس جیسا ہے نہ کوئی ذات میں اس جیسا ہے یہ کاف زائدہ لکھا ہوا ہے جلال این میں جہاں تک مجھے یاد کاف زائدہ ہے یہ لکھ تحسین ہے لیکن جب کسی کو صفات میں تشبیح دی جاتی ہے تو کاف لاتے ہیں جب ذات میں تشبیح دی جاتی ہے تو مثل لاتے ہیں یہاں بھی متنبی پھر یاد آگیا یہ اقتدار میں تشبیح دی جاری ہے تو صفت میں تشبیح ہے تو کاف یہاں سخاوت میں تشبیح دی جاری ہے تو سمندر کہہ دیا کہ میرا بادشاہ سمندر ہے میرا بادشاہ سورج ہے میرا بادشاہ چاند ہے جدر دیکھے گا نوری نور پھیلاتا ہے یہ بے حقوق بنانے کا طریقہ ہے اور جب ذات میں تشبیح دی جائے تو پھر مثل آتا ہے ابو زید سروجی پر وہ سارے مقام آتے ہیں اب وہ ذات میں تشبیح لانے لگائے صفات میں نہیں وَشِبْلُ فِي الْمِخْبَرِ مِثْلُ الْأَسَدِ شبل شیر کا بچہ وہ کہتا میں سروجی ہوں یہ میرا بیٹا ہے اور شیر کا بیٹا بھی شیر کے مثل ہوتا ہے کَلْ أَسَدْ نَيْنِ مِثْلُ الْأَسَدْ تو اس آیت میں اللہ بڑا خوبصورت بات کر رہا ہے کہ نہ تیرے رب کا صفات میں کوئی مشابہ ہے نہ ذات میں کوئی مشابہ ہے صفات میں بھی بے بدل ہے ذات میں بھی بے بدل ہے اللہ سمجھ سب اس کے موتاج ہیں سب اس کے موتاج ہیں وہ کسی کا موتاج نہیں لَمْ يَعْلِدْ کسی کا کسی کا وہ باپ نہیں لَمْ يُولَدْ کسی کا وہ بیٹا نہیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ کوئی اس جیسا نہیں اللہ نام ہے ہم خدا کہتے ہیں نہ کہا کرو اللہ کہا کرو کہو اللہ آسمانوں تک نور پھیل گیا ہے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے خدا تو فارسی کا لفظ ہے دو لفظوں سے بہنے خد آ جس کو کسی نے بنایا نہ ہو اور اللہ اللہ کے تمام صفاتی نام پر چھویا ہوا ہے الملکو قدوسو سلامو مومنو مہیمنو عزیزو جبارو متکبرو خالقو باریو مصورو غفارو قوحارو وحابو رزاقو فتحو علیمو قابضو بسطو خفضو رافو معزو مغلو سمیحو بصیرو حکمو عدلو لطیفو خبیرو حکیمو عزیمو جلیلو قدیرو علیمو رشیدو غفورو جتنے میرے رب کے صفاتی نام ہیں واجد ہو ماجد ہو واحد ہو اہد ہو سمد ہو قادر ہو مقتدر ہو مقدم ہو مؤخر ہو اول ہو آخر ہو ظاہر ہو باطن ہو والی ہو متعال ہو بر ہو طواب ہو منتقم ہو عفو ہو رعوف ہو مالک الملک ہو ذل جلال والاکرام ہو مقصد ہو جامع ہو غنی ہو مغنی ہو فتح ہو علیم ہو قابض ہو بسط ہو رافض ہو خاف ہو حلیم ہو رشید ہو حنان ہو منان ہو غفور ہو رحیم ہو رحیم ہو رحیم ہو جتنے میرے اللہ کے صفاتی نام پر سب پر ایک آتا ہے اللہ یہ پتھان خدا کو بھی خدا پاک کر دیتے ہیں اس میں بھی اعمالہ کر دیتے ہیں خدا اعدا پارا خدا اعدا پارا اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے جو نور لفظ اللہ میں ہے کسی لفظ میں نہیں ہے خاص طور پر جو انسانوں نے گھڑ دیا میرے نبی نے کہا اللہ کون ہے لا الہ الا ہو کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کہ کون ہے تو پھر یا اللہ تو بتا اپنے بندوں کو میں ترجمانی کرتا ہوں الحی ہمیشہ کے لئے زندہ القیوم ہمیشہ کے لئے قائم لا تاخذہو سنہ اونگتا نہیں ولا نوم سوتا نہیں لہو ما فی السماوات وما فی الارض زمین آسمان کا شین شہ منزل لذی یشو عندہو اللہ بی اذنے کوئی ہے دم مارنے والا اس کے آگے اس کی اجازت کے بغیر یعلمہ بین ایدیہم وما خلفہم سکاری کائنات کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے ہے ولا یحیطون بشین من علمہ اللہ بماشا اس کے علم سے کوئی نہیں لے سکتا جتنا وہ دیتا ہے اتنا ہی ملتا ہے اس سے اجازہ نہیں وزہ کرسی اوز زماوات والارض اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لے لیا ہے ولا یعودہو حفظہما وہوالعلیف العظیم یعود وعد تھکنے کو نہیں کہتے آپ نے زیادہ وزن اٹھا لیا تو آپ کرتے ہیں آواز آتی ہے جب آپ ضرورت سے اپنے حمد سے زیادہ وزن اٹھا لیتے ہیں تو آپ میں موہ سے ایک آواز نکلتے ہیں یہ ہے بات میرا اللہ کہتا ہے تو اسی تو ایک بری چاہ کے ہائے ہائے کر دے ہو تو میں نے سات زمین سات آسمانوں کو اٹھایا اللہ ہے اور میرے موہ سے ذرا بھی اہ نہیں نکلتی تیرا رب اتنا طاقتور اتنا قوت والا طاقت ذاتی قوت ذاتی زندگی ذاتی ساری کائنات کی ضرورتیں پوری کرتا ہے ضرورتوں سے پاک ہے کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے دیتا ہے لینے سے پاک ہے پلاتا ہے پینے سے پاک ہے سلاتا ہے سونے سے پاک ہے رولاتا ہے رونے سے پاک ہے مارتا ہے مرنے سے پاک ہے دیتا ہے لینے سے پاک ہے نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے اور وہ کوئی اس جیسا کائنات میں ہے کوئی نہیں لئیسا کمیخ لئی شئی وہو السمیع البصیر سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے مستقل سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں تو تیرنے والا رکتا نہیں اس سے تیر نہیں ہے تو کل کائنات رکتی نہیں میں تو ابھی پناہ گھنٹہ بات کر کے رک جاؤں گا وہ رکتی نہیں کائنات لگی ہوئی ہے تیرے رب کی تعریف میں تیرے رب کی تعریف میں یہ میرے نبی کا احسان ہے سب سے بڑا کمی توحید سکھائی ہر نماز کی ہر رکت میں صرف تیرے آگے سر جو کہوں گا صرف تُس سے معمول تو جس امت پر قرآن اترا اور یہ اعلان پہلی صورت میں کیا ہر رکات میں کروایا وہاں اللہ کو چھوڑ کے کتنوں کو پکار رہے ہیں جو جس نے جنم لیا جو قبر میں چلا گیا جو ساری زندگی محتاج رہا اور قبر میں جانے کے بعد دنیا سے بھی رابطے گئے اور جو پاک ہے زندہ ہے تابندہ ہے پائندہ ہے اور زمان و مکان سے پاک مجھے بیٹھنے کے لئے کرسی کے برابر جگہ چاہیے آپ کو بیٹھنے کے لئے فٹ ڈیڈ فٹ کی جگہ چاہیے اور میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنی بڑی ذات ہے کہ اول دیکھو نظر نہ آئے آخر دیکھو نظر نہ آئے اور جگہ پوچھو تو کہاں تمہیں جگہ سے پاک ہوں لا یحویہ مکان لا یشتملو علیہ زمان میں زمانے کی قیت سے پاک ہوں جہد ادھر دیکھا تو ادھر کا پتہ نہیں ادھر دیکھا تو ادھر کا پتہ نہیں آگے دیکھا تو پیچھے کا پتہ نہیں پیچھے دیکھو تو آگے کا پتہ نہیں اوپر دیکھو تو نیچے کا پتہ نہیں نیچے دیکھو تو اوپر کا پتہ نہیں اس کی نظر کیسی ہے ذرہ ذرہ میرے رب کی نظر کے سامنے ہے کھلی کتاب کی طرف یہ میرے نبی کا سب سے بڑا احسان ہے جو انہوں نے امت پہ کیا انسانیت پہ کیا اللہ کا تعارف کرایا پھر اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا وہ راستہ کیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ قلن کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ قرآن کی پہلی قسم قرآن نے کئی قسمیں اٹھائی ہیں پہلی قسم سورہ نسان میں ہے فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے فلا وربک یہ اظہار محبت کی انتہا ہے فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم کہہ دے ان سارے ملہوں کو لا يؤمنون حتی يحکموک فیما شجر بینہم فم لا يجدو فی انفسهم حرجا مما قضائطا ویسلمو تسلیما بتا دے ان علماء کو بھی اور عوام کو بھی اور تاجروں کو زمیداروں کو اور عرب کو عجم کو شرکی کو غربی کو شمالی کو جنوبی کو جنگلی کو پہاڑی کو زہرائی کو میدانی کو دریائی کو سمجھ سب کو بتا دے کہ جب تک تیری چوکٹ پر سر نہیں چکائیں گے ان کا ایمان قبول نہیں بلال سیدنا بلال بنگے حبشی ہو کر ابو لہب قریشی حاشمی سید چچا ہو کر برواد ہو گیا تب بجدہ ابی لہب وطب ما غنا عنہما له وما کسب سیصل نارا کیسی ذات لہب بیوی ام جمیل ومرأته حمالت الحطب کیا انجام فی جیدہا حبل من مسد ابو لہب کی بیوی ابو سفیان کی بہن قریش کے بڑے سردار اور اوپر سے قرآن نے پھٹکار برسائی اور بلال سیدنا بلال سیدنا بلال سہری کا ٹائم تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارباز بین ساریہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ سہری کا کھانا کھا رہتے ہیں بکرے کی سری پکی ہوئی تھی تو تینوں حضرات کھا رہے تھے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ازان دینے کے لیے تو آ کر دیکھا آپ کھا رہے ہیں تو کہا یا رسول اللہ لقد اسبحتہ صبح ہو گئی ہے آپ کھانا پینا چھوڑے میں ازان دینے جا رہا ہوں ایک انساری عورت کا گھر تھا مسجد کے ساتھ اس کی چھت پر چڑھ کے ازان دیتے تھے چڑھنے لگے تو پھر خیال آیا دیکھوں چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا واپس آئے تو دیکھا وہ کھا رہے تھے تو انہوں نے ارز کی یا رسول اللہ واللہ لقد اسبحتہ اللہ کی قسم صبح ہو گئی اپنے ہاتھ کھانچ لیا کہا بلال صبح نہیں ہوئی تھی تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے اللہ نے پہلے نکال اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح صادق ہونی نہیں تھی تو راستہ بتایا کہ پہنچنا کیسے ہے پہنچنے کا راستہ محمدی ہونا ہے محمد الرسول اللہ پہنچنے کا راستہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزا ہے پاسپورٹ ہو ویزا نہ ہو کچھ چھوٹا سا ملک بھی اندر نہیں جانے دیتا تو جنت جیسا ملک ہے وَإِذَا رَأَيْتَ فَمَّا رَأَيْتَ نَعِيمٌ وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سَنْدُسِنْ خُضْرُونَ وَإِسْتَوَرَقْ وَحُلُّ أَسَاغَرَ مِنْ فِضَّةَ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَظُورًا تو یہ میرے نبی نے ہمیں ایک زندگی سمجھائی کہ اگر ہم نے اس زندگی کو خوبصورت بنانا ہے اور آخرت کو خوبصورت بنانا ہے تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا ایک لَقَدْ لَامْبِ قَدْبِ کَانَ ہو گیا یہ کام ہو گا نہیں ہو گیا لَقُمْ صرف تمہارے لیے ہے یہ پیکج اور کسی کے لیے نہیں ہے کہاں پڑا ہے فی ابس ہے جستجو بحرِ محبت کے کنارہ کی بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا یہ فی کا مطلب ہے فی کہ اپنے نبی کی زندگی میں ڈوب جاؤ تو پار ہو جاؤ گے فی رسول اللہ ہے ہر انسان چاہتا ہے میری زندگی اچھی گزرے اور اس کو جوڑا ہے پیسے کے ساتھ کہ پیسہ ہوگا تو زندگی اچھی ہوگی نہیں اللہ نے جوڑا ہے ہمارے نبی کے ساتھ کہ میرے نبی کی زندگی اپنا لو تو جھوپڑے میں بھی خوبصورت ہے اور محل میں بھی خوبصورت ہے فی رسول اللہ اُسوَةٌ حَسَنَا اللہ اُسوَةٌ کاملہ بھی فرما سکتے تھے چونکہ آپ کی زندگی اُسوَةِ کاملہ ہے حَسَنَا کا لفظ آپ کو ترغیب اور ہمیں ترغیب دینے کے لیے کہ انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے انسان خوبصورتی کی طرف لپکتا ہے چاند کو خوبصورت بتانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے حسن اپنی طرف کھینچتا ہے میں جب گاؤں میں ہوتا ہوں تو گھنٹوں باہر لیٹا چاند کو دیکھتا رہتا پتہ نہیں مجھے اُس میں کیا کشش میں سوچ میں ایسے دیکھتا رہتا ہوں مطنبی کو دعا دیتا رہتا ہوں شاید ہی کسی نے اُس کے لیے بکشش کی دعا کی ہو میں کرتا رہتا ہوں تو حسن کو اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے وہ اپنی ذات میں خود ایک دلیل ہوتا ہے حسین چہرہ ہو حسین کلام ہو حسین منظر ہو حسین پہاڑ ہو حسین وادیاں ہو برف پوش ہو یا جنگل پوش ہو حسن کھینستا ہے اپنی طرف تو اللہ تعالی نے نا کاملہ بھی ہے مکمل بھی ہے اکمل بھی ہے اطہر بھی ہے انور بھی ہے اشرف بھی ہے آلہ بھی ہے ازکا بھی ہے اجمل بھی ہے ابرک بھی ہے لیکن اللہ نے کہا حسنا اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے دنیا اور آخرت میں تو ایک ہی راستہ ہے میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے حسنا کہنا میں لغت دیکھ رہا تھا میں جو قرآن بولتا ہوں یہ تفسیر سے نہیں بولتا ہوں لغت سے مدد دیتا ہوں چونکہ مجھے شیخ رمزی کی طرح متعلقہ تو عادت نہیں ہے تو پیدا لوں تو میں لغت سے جھونڈتا ہوں بھائی کوئی چیز اس سے جوڑ کھاتی ہو حسنا کے بہت سے مطلب ہیں جس کا آخری خوبصورت ہی نکلتا ہے لیکن میرا ایک مطلب پہ نظر پڑا کہ وہ نشان جو انسان کو حسین بنا دے اسے حسنا کہتے ہیں اور وہ تل کے سوا اور کوئی نہیں ہیں چہرے کا تل وہ انسانی حسن کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے ایک شاعر ہے شیرازی حضرت شیرازی اس کا شیر ہے اگر آن تر کے شیرازی و دستارت دلے مارا بخالِ ہندوش بخشم سمرکند و بخارارا اگر میرا ترکی معشوق میرے دل کو تھام لے تو میں اس کے ایک چہرے کے تل کے بدلے سمرکند اور بخارا کی سخاوت کر دوں جب تیمور نے اسفہان فتح کیا کوئی بڑا درندہ گدھرا ہے تیمور تو اس نے شیرازی کو پکڑوا لیا شیرازی کو پتا چلا ہے وہ اس شیر کی آج مار پڑنی ہے تو اس نے گندے سے کپڑے پہنے اور دربار میں آ گیا کہ نے کہاں میں نے سمرکند اور بخارا کو دنیا کے خزانوں سے بھر دیا تو معشوق کے ایک تل کے بدلے سمرکند اور بخارا کی سخاوت کرنا چاہتا ہے انہیں کہا وعی شاہ سلامت یہی تو میری سخاوت ہے جس نے میرا یہ حال کر دیا ہے تو اس پر وہ بڑا حسا اس کو مال کرام دے کے واپس کیا وہ تل جو چہرے کو ایک پرکشش کر دیتا ہے یہ بھی حسنہ کا مطلب ہے تو میرے نبی کی زندگی آپ کی زندگی کے چہرے کا تل بن جائے گی اب امیر ہیں یا غریب ہیں مالدار ہیں یا فقیر ہیں خوبصورت ہیں یا بسورت ہیں آپ کی زندگی حسین بن جائے گی اللہ کے نبی کے پیچھے چل کر اس سے زیادہ خوبصورت زندگی ہوتی تو اللہ اپنے نبی ہی کو دیتا اور کسی کو نہ دیتا آپ نے خوبصورت زندگی دی جس میں عبادات کا ایک مقام ہے چند عبادات ہیں نماز روزہ بس حج اور زکاة مالداروں کے لیے ایمان توحید سب کے لیے باقی زندگی آپ کے اخلاق ہیں آپ کے معاملات ہیں آپ کی معاشرت ہے آپ کا لیندین ہے چوبیس گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو بچو پڑھو 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 تو بچو اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقیزہ طریقوں پہ آنا پڑے گا اس کے لیے قرآن پڑھو اس کے لیے صیرت پڑھو اس کے لیے صالحین کی صحبت اختیار کرو جس سے آپ کے اوپر زندگی کھلے گی جس سے آپ ایک صراط مستقیم پر تل سکو گے میں آپ کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں محمد مصطفیٰ کا امتی دیوبندی نہیں بریلوی نہیں یہ سارے نفرت کے الفاظ ہیں جنہوں نے آگ لگا دی ہے دیوبندی بریلوی اہلہ دی شیعہ سنی صرف محمدی کرتا پہنو صرف محمدی لبادہ اہڑو فرقہ واریت کی آگ پر اگر تم بجھا نہیں سکتے کچھ پانی ڈال دو جیسے کبوتر نے ورحم علیہ السلام کی آگ پر دو چونچ پانی کے گترے ڈال لیتے ہیں تو ایسا ہی بہتا نہیں روایت ہے بھی صحیح کہ نہیں ایسی بنی کہانی ہے کہ اس نے گرگر نے پھونک ماری آپ نے اس کو فرمایا جاں دیکھو قتل کر مار دو اور کبوتر نے چونچ پانی ڈالا حالانکہ اس سے وہ آگ نے بجھنا نہیں تھا تو ہم اس آگ کو بجھا تو نہیں سکتے لیکن اس پر تھوڑا سا پانی ڈالتے ہو جائیں اپنے حصے کی انہدھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں تو وہ اس کی روشنی کچھ کچھ تو کسی کو تو راستہ دکھانے کا ذریعہ بنے گی تو میں آپ بچوں کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں امتی اور آپ کے فکر میں دعوت کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی دے آپ کو بھی دے کہ آپ دنیا میں دین کو زندہ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں اور اس کے لیے نقل و حرکت کا شوق رکھتے ہوں سافر تجد عوضا عم من تفارقہ وانصفہ ان الازیز العیش فی النصب سابغل مجد فی شرکن و غربن وما سا الفتا دون اقترابی وین انا لم افز بمراد سعی فکم من حسرت تحت اقترابی ایمی سر مار رہے ہوئی ہے سمجھ بھی آیا ہے سبت شبہ ربیول اول کے حوالے سے محرم کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں اہلِ بیت کے اوپر آنے والی تکالیف آزمائشیں لیکن میرے نبی کی زندگی یہ بہت کٹھن سفر ہے بہت مشکل سفر ہے اس کو بیٹا بڑے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں ترجہ کر یہ ملتا ہے عاشق ہوںیں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں سائے سائے بدیاں ہزار علامیں علامیں گلے کر جانے باغ بہارا ہوں ابھی تمہیں منصور کا سنایا منصور جائے چکسولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں سجدیں و سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزارا ہوں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل ما شوق دا مننے ما شوق کے ہاتھوں قتل ہونے کو بھی قبول سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے با میں سو تلواراں کھنے کھنے جھیلے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دتے تے راز نہ بننے